السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے آسمان کے فرستے کو مدد کے لئے بلانے والی دعا میرے پیارے دوستو جو اس دعا کو پڑھے گا اللہ کے فرستے آپ کی مدد کے لئے اتر آئیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ تاجر تھے اپنے اور دوسروں کے مال سے تجارت کیا کرتے تھے وہ بہت عبادت گجار اور پرہیدگار تھے ایک مرتبہ وہ سفر میں گئے انہیں راستے میں ایک ہتھیاروں سے مسلح ڈاکو ملا اس نے کہا اپنا سارا سامان یہاں رکھ دو میں تمہیں قتل کروں گا اس صحابی نے کہا تمہیں مال لینا ہے وہ لے لو ڈاکو نے کہا نہیں میں تو تمہارا کھون بہانا چاہتا ہوں اس صحابی نے کہا مجھے جرہ محلت دو میں نماز پڑھلوں اس نے کہا جتنی جلدی پڑھنی ہے وہ پڑھ لو چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھے پھر تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے تو اچانک ایک گھوڑ سوار آیا جس کے ہاتھ میں ایک نیجہ تھا جسے اٹھا کر اس نے اپنے گھوڑے کے کانوں کے درمیان بلند کیا ہوا تھا اس نے اس ڈاکو کو نیجہ مار کر قتل کر دیا پھر وہ اس تاجر کی طرح متوجہ ہوا تاجر نے پوچھا تم کون ہو اللہ نے تمہارے جریے سے میری مدد فرمائی ہے اس نے کہا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں جب آپ نے پہلی مرتبہ دعا کی تو میں نے آسمان کے درواجوں کی خڑکھڑا ہٹ سنی جب آپ نے دوبارہ دعا کی تو کسی نے کہا یہ ایک مصیبت جدہ کی آواز ہے میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس ڈاکو کو قتل کرنے کا کام میرے جمع کر دے پھر اس فرشتے نے کہا آپ کو خوش خبری ہو کہ جو آدمی بھی وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اس کی دعا جرور قبول ہوگی جا ہے وہ مصیبت جدہ ہو یا نہ ہو تو دعا یہ ہے یا ودود ذا العرش المجید فاقال لما یرید اسألوک بعزتک التي لا ترامو و ملکک اللذی لا يصامو وبنورک اللذی مل ارکانا عرشک او تکفین شر هذا اللصی یا مغیث اغثنی اس دعا کو آپ پرہیں گے اللہ سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا فاستے آپ کی مدد کے لئے آسمان سے اتریں گے اللہ پاک عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ